اسلام علیکم ویرز فوڈ اینڈ ٹیشکی فیملی میں سب کو ویلکم آج میں آپ کے ساتھ بڑی زبدت سی ایک کڑاہی کے ریسپے لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے چکن کوئلا کڑاہی یہ بہت ہی مزے کی بندی ہے اس کے لیے ہمیں جن انگریڈین کی ضرورت ہے وہ کچھ یوں ہیں یہ چکن ہے میرے پاس ون کے جی اور جتنی کونٹیٹی چکن کی ہوگی اس کی ہاف ہم لیں گے ٹوماٹر کی ٹوماٹر ہے میرے پاس پانچ بڑے اور اس کو میں نے بلینڈ کر لیا آپ نے یہ کونٹیٹی رکھنی ہے اگر آپ کے پاس چکن ون کےجی ہے تو ٹوماٹر آپ نے ہاف کےجی لینے یہ ریشو ہے لسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ بھر کر ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ بھر کر اور یہ دس بھدام اس کو میں نے پیس لیا تھا آپ کاجو بھی لے سکتے ہیں اس کو پاودر بنا لے مکھن ایک کھانے کا چمچ بھر کر اور کریم ہے میرے پاس ٹو ٹیبل سپون ٹیل فرا پیک والی کریم ہے میرے پاس ہڈا دھنیا بری کٹا ہوا ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس ون ٹیبل سپون اور گرین چیلیز ہیں سکس اس کو میں نے جولین کاٹ لیا ایک مرچ کی میں نے چار پیس کر لیا یہ میرے پاس چھوٹی تیز والی مرچ ہے اگر آپ کو کڑھائی سپائسی کھانی ہے تو چھوٹی تیز والی استعمال کر لیں اور اگر آپ نے نورمل کھانی ہے تو موٹی تیز والی مرچ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس لئے میں نے چھوٹی تیز والی مرچ لیا ہے یہ کڑھائی بری چٹ پٹی سی اور بہت مزے کی بنے گی گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون لال مرچ پاودر ون ٹی سپون اور نمک ہے ون ٹی سپون اور نمک میں پنگ سال یوز کرتی ہوں اب چکر کی بری نیشن کرتی ہوں اور سب سے پہلے میں لسن کا پیسٹ ڈال دوں گی پھر ادرک ڈال دوں گی ادرک کا پیسٹ نمک ڈال دوں گی لال مرچ پاودر ڈال دوں گی گرم مسالہ پاودر ڈال دوں گی یہ ساری چیزیں ڈال کر اب اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی تاکہ ساری چیزیں چکر کے اندر لگ جائیں میں نے لسن، ادرک، نمک، میرچ اور گرم سالہ جو ڈالا ہے وہ اچھی طریقے سے چکن کے سارے پیسٹ پر لگنا چاہیے اور آپ اس کو میرینیڈ کر کے آدھے گھنڈے کے لیے کم از کم رکھیں اگر آپ ایک دو گھنڈے کے لیے رکھیں گے تو زیادہ اچھا فلیور آئے گا لیکن کم از کم آپ آدھا گھنڈے رکھیں یہ دیکھیں میں نے اس کو میرینیڈ کر کے رکھ دیا ہے اور آدھے گھنڈے کے لیے میں رکھتی ہوں آدھے گھنڈے کے بعد ملتی ہوں مزے کی بات ہے کہ اس قرائے میں پیاس بلکل بھی نہیں جاتا ایک پہن لے لیا ہے اور اس کے اندر میں مکھن ڈال دوں گی اور اس کے اندر کوٹر کپ میں آئل ڈال دوں گی اور اس کو میں اب پگلا لوں گی مکھن کو اور آئل کو مکھن کے ساتھ آئل ڈالیں گا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم ڈائریک مکھن کو پگلائیں گے تو ہمارا مکھن جل جائے گا آئل ڈالیں گے تھوڑا سا تو اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ مکھن جو ہے ہمارا جلے گا نہیں اور اس سے پھر فلیور صحیح رہتا ہے ورنہ آپ کراہی کے اندر ڈالیں گے تو آپ کا جلا جلا سا عجیب سا ٹیسٹ آئے گا اس لئے جب بھی مکھن کے ساتھ آپ بنائیں مکھن کے ساتھ آئل ضرور ڈالیں مکھن پیگل چکا ہے اور مکھن میں اس کے اندر دیا ہوا چکن ڈال دوں گی اور سارا مسالہ ہم نے اس کے اندر ڈال لائیں اب اس کو میں مکس کر لیں گی اور ہائ فلیم پہ میں اس کو بھونوں گی کا کر ganhar چکن چنج ہو جائے تقریبا ایسے میں اس کو پانچ منڈ کے لیے بھونوں گی پانچ منڈ اس کی اندرkg merci تاکہ چکن کا جو کلر ہے وہ پانچ منڈ ہو جائے یہ دیکھیں پانچ منڈ ہو گیا ہے اور چکن کا کلرhey چھنج ہو وجیا ہے اب اس کے اندر میں سبس مرچیں ڈال دوں گی اور سبس مرچیں ڈال کے اس کو میں ایک منٹ کے لئے بھونوں گی اور اس پوائنٹ پہ سبس مرچیں جب ڈالیں گے تو سبس مرچوں کا فلیور بہت ہی مزے کا آتا ہے اس لئے ہم نے اس کو ایک منٹ کے لئے بس بھوننا زیادہ نہیں بھوننا ایک منٹ کے اندر ہی سبس مرچوں کا جو فلیور ہے وہ چکن کے اندر آئے گا بڑی زبدت سا ارومہ آرہا سبز مرچوں کو پیسے ویڈ ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی چکن بنا رہے ہیں اس لئے اس کے اندر پانی بلکل بھی کترہ نہیں جائے گا ٹماٹروں کے اپنے پانی کے اندر ہی چکن گھل جائے گا اس لئے اس کے اندر ہم پانی نہیں ایڈ کریں گے اور اس کو میں اب کور کر دوں گی اور کور کر کے اس کو میں دس مرن کے لیے کک کر لوں گی اتنا کہ چکن ہمارا گل جائے یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا چکن جو ہے یہ گل چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنی زبدت سی خوشبو آ رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں گریوی مجھے اتنی ہی چاہیے ٹماٹر ہم نے ڈالے تھے وہ بلکل ہمارے خوشک ہو چکے ہیں اور چکن بلکل ڈالنا ہے آخر آخری پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر پدام پیسے ہوئے یا کاجو پیسے ہوئے آپ ڈال دیں میں نے دس پدام لے کے اس کو پیس لیا تھا اب لیمن جوز تھوڑا سا ڈال دوں گی صرف ون ٹیبل سپون کے قریب اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کے اندر میں کریم ڈال دوں گی یہ تینوں چیزیں ہم نے اینڈ پوائنٹ پہ ڈالنی ہے شروع میں نہیں ڈالنی اور اس کو میں ڈال کے اس کے اندر میں تھوڑا سا خہرہ دنیا ڈال دوں گی اور اس کو میں مکس کر دوں گی اچھی طریقے سے اور یہ اینڈ پوائنٹ پہ جب یہ چیزیں ڈالیں گے تو اس سے فلیور اور رچ قسم کا ہو جائے گا اور بہت زبدت سا ارومہ آئے گا اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر کے یہ سائیڈیں ساری آپ نے ساف کرنی ہے اور اس کو میں کور کر دوں گی کور کر کے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے ہلکی آن پر اس کو پکا لوں گی تاکہ جو ہم نے چاروں چیزیں ڈالی ہیں اینڈ پوائنٹ پر یہ سارا فلیور چکن کے اندر آجائے اور پانچ منٹ کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں پانچ منٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہماری چکن کوئلہ کڑاہی بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ زبادہ سا اس کا ارومہ آ رہا ہے ایک دفعہ تو ایک دیکھا ہے یہ چکن کوئلہ کڑاہی ہے اس لئے اس گرد کئلہ کا دھوان دےنا ضروری ہے ایک فائل پیپروں پراہ دیا ہے اور اس گرد میں کوئلہ دیا گئی دیا اور اس گرد میں تھوڑا سا آئل دان لوں گی آئل تھورا ساا دھا کروگی کور کردوگی اور اس کو کوئلہ そう کے لئے کوئلہ دوں رہا دے دوں گی تین چاروں منٹ کے بعد آپ نے ملتی ہوں یہ دیکھیں کوئلہ کا دھوہاں دے دیا ہے اب میں اس کے اندر سے یہ فائل پیپر اور کوئلہ اس کو میں باہر نکال دوں گی زبادہ سی ہماری چکن کوئلہ کڑاہی تیار ہے کوئلہ کے دھوہیں سے بہت ہی مزے کا فلیور آ رہا ہے اور یہ ایک میں نے سرونگ باول لے لیا ہے اور اس کے اندر میں یہ چکن کوئلہ کڑاہی ڈالوں گی اور یہ دافتوں کے لیے ایک بہترین ریسپی ہے اس کا فلیور بہت ہی مزے کا ہے گھر میں گیسٹ آئیں تو یہ بنا کے آپ سرف کریں گے تو گیسٹ آپ سے اس ریسپی کو ضرور پوچھیں گے اب اس کو پراتھوں یا گرنگرن چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزے کا لگے گا ساتھ کچومر سیلیڈ بنا لیں رائتہ ہو تو ایک پورا میل ہے اب چکن کوئلہ کڑاہی تیار ہے آج میں آپ کو دیسی مرگی شربے والی بنانا سکھانے لگی ہوں سب سے پہلے ہم اس کے انگریڈنٹ کی طرف سلتے ہیں میرے پاس ہے چکن دیسی چکن ہے میرے پاس 1 کج دو بڑے پیاز اس کو میں نے سلائس کر لیا دو بڑے ٹا Executive اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہاف کپ دہی لسنگا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ بھر کر ادرکا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ بھر کر بھونہ خوٹا سفیزی را ایک چایا کا چمچ بھونہ خوٹا سکا دنیا ایک چایا کا چمچ لال مرش پاؤڑر ایک چایا کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ گرم سالہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ خلدی آدھا چائے کا چمچ اور جواتری کا پاورڈر کوٹر ٹی سپون چلے ہیں ہم اس کو کوک کرتے ہیں ایک دیش کی لئے لیا ہے اور اس کے اندر میں ہاف کپ آئل ڈال دوں گی اور اس کے اندر پیاز سلائز کیا اور یہ ڈال دوں گی اور اس کو میں فائی کروں گی پیاز اس کو اور میں نے اس کو براؤن کلر کرنا ہے لائٹ براؤن یہ دیکھیں پیاز براؤن کلر کا ہو گیا بس اس سے زیادہ ہم نے ڈال کلر نہیں کرنا اب اس پیاز کو میں باہے نکال لوں گی اچھی طریقے سے نچور کے ہم اس کو باہے نکال لیں گے سارا میں نے پیاز فائی کر کے باہے نکال لیا تھا اور اس ہی آئل کے اندر میں یہ چکن ڈال دوں گی اور اس کو بون لوں گی اتنا کہ یہ پنگ سے وائٹ ہو جائے تین سے چار منٹ میں اس کو اچھی طریقے سے بونوں گی تاکہ جو چکن کے اندر جو بلرڈ ہوتا ہے وہ سارا ہتم ہو جائے گا چکن ہمارا پنگ سے وائٹ ہو گیا اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی لسن کا پیسٹ اور اڈرک کا پیسٹ ڈال دوں گی اور اس کو بھون لوں گی لسن اڈرک ڈال کے بھونوں گی تاکہ لسن اڈرک کا پچھا فن بھی ہتم ہو جائے اور اس کا فلیور چکن کے اندر رچ بس ہو چکن بوخت ملتے کا بنے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے چکن بنانے سے چھان نہیں جاتی وہ اس لیے نہیں جاتی کہ آپ بھونتے نہیں ہیں پہلے آپ چکن کو فالی بھونیں اس کے بعد لسن اڈرک ڈال کے بھونیں گے تو جب آپ سارے مسالے ڈالیں گے مسالوں کا جو فلیور جب آتا ہے کمال کا ہو جاتا ہے لسن اڈرک ڈال کے میں نے اس کو چار منٹ اچھی طریقے سے بھون لیا براؤن پیاس جو گرائنٹ کیا تھا وہ میں اس کے اندر میں ڈال لوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی براؤن پیاس کو پیسٹ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ جب ہم نے شوربہ بنانا ہے تو اس کی جو گریوی جو ہوتا ہے جو شوربہ ہوتا ہے وہ بہت سموتلی بنتا ہے اگر ہم اس کو اس طرح نہیں کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں دانے رہتے ہیں اس لیے میں تو جب ہی شوربہ والا چکن بناتی ہوں میں تو پیاس کو پینک کر کے ہمیشہ سے اس کا فائنلی پیسٹ بنا لکھیں یہ دیکھیں پیاس کا پیسٹ ڈال کے میں نے اس کو ایک منٹ بھی بھون لیا ہے اب ٹوماتھر کی جو پیوری ہے وہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر اس کو ہلا لوں گی نمک ڈال دوں گی لال مرش کا پاورڈر ڈال دوں گی دنیا پاورڈر ڈال دوں گی بھنا گھٹا سفیز ہیرہ ڈال دوں گی حلدی ڈال دوں گی گرم سالہ پاورڈر ڈال دوں گی اور جواتری کا پاورڈر ڈال دوں گی سب چیزیں ڈال کے اب اس کو میں مکس کر کے اچھی دلکے سے اس کی بنائی کروں گی سارے مسالے چکن کے اندر جاتے ہیں تو چار چارم لگاؤ دیتے ہیں یکھنی بنا کر بچوں کو پلائیں ہوتھ پیئیں اور سڑی سے بچیں چکن بھونا جا رہا ہے اور کلر دہی کتنا زبادست سا آیا ہے اس کے اندر میں نے کوئی کشمینی لال مرشن ڈالی اور پھر بھی دیکھیں کتنا زبادست سا کلر آیا ہے اب لاسٹ پر میں یہ دہی ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھون لوں گی اچھی طریقے پر دہی ڈال کے فوراً فوراً آپ نے چمچھ لانا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اب میں اتنی بھونائی کروں گی جو دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے چکن بھونا گیا ہے لاسٹ پر میں یہ دو سے تین ہری مرچیں میں نے ایک ہی دو کر دی تھی اور وہ میں ڈال دوں گی اور ایک منٹ کے لئے اس کو بھونوں گی تاکہ ہری مرچوں میں جو فلیور ہے وہ چکن کے اندر آجے اور ایک بات میں آپ کو یہ بتاتی چلو کہ دیسی جو چکن ہے وہ اتنی جلدی نہیں گلدا برائیلر جو ہوتا ہے وہ ہم اتنی بھونائی کرتے کرتے بھی ہمارا چکن گل جاتا ہے لیکن یہ نہیں گلدا یا تو آپ اس کو پریشو ککر میں گل لائیں یا اس کو آپ اسی طرح سے ڈریکٹ پانی ڈال کے اور ایک سے ڈیر بھینڈا اس کو ہلکی آنچ پر کر دیں اور بھول جائیں یہ خود بخود گل جائے گا لیکن یہ ٹائم لیتا ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو پریشو ککر میں کر لیں اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اسی طرح سے جس طرح سے میں کروں گی میں پانی اندر ڈال کے اور اس کو میں ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکن جب گلتا ہے تو اس کا جو شوربہ بنتا ہے وہ بہت کمال کا بنتا ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن اچھی کیونکہ سیبون آ گیا ہے اب اس کے اندر میں پانی ڈال دوں گی اندازے سے اور اس کو مکس کر لوں گی اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے اور سائیڈے بھی ہم اس طرح سے صاف کر لیں گے کیونکہ جب ہم بنائی کرتے ہیں تو چھینٹے پھر آپ کی اڑتی ہیں نا ساتھ میں میں یہ چار سابت بڑی موٹی والی ہری مرچیں ڈال دوں گی اس سے بھی جب یہ پکتا جائے گا اور یہ سبس مرچوں کا جو ارومہ جو شوربے میں آتا ہے بہت مزے کا فلیور لگتا ہے اور کور کر دوں گی اور اس کو میں ایک سے ڈیڑھ گھنڈے اس کو ہلکی آنچ پر پکا لوں گی کہ ہمارا چکن گلد ہے یہ دیکھیں دیسی مرگی شوربے والی بلکل ریڈی ہوگی ہے اور کلر دیکھیں کتنا زبادہ سا ہے اب میں ایک باول لیتی ہوں اور اس کے اندر میں یہ سالن ڈالتی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں سبس مرچے کی تھی زبادہ سا اس کا فلیور نہ چکن کے شوربے کے اندر آیا کہ میں کیا بتا ہوں اور نمک مرچ آپ اپنے ٹیش کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور میں اب اس کو ڈش آؤڈ کر کے میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤڈ کر دیا ہے مزیدار سے ہماری دیسی مرگی شوربے والی تیار ہے آپ اس کو دعوت کے مینیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ اللہ نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ